بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی بات میں آج ہم بات کریں گے ہم نے سلسلہ شروع کیا ہے پندرہ جو ہے کامیاب اصولوں کا تو اس پہ ہم تین سیشن کر چکے ہیں نو کر چکے ہیں آج تین ہم مزید کریں گے تو پندرہ ہم نے کرنے ہے اس میں اس سے پہلے ہم نے سترہ اصول کیے تھے تو سترہ اور ان پندرہ میں تھوڑا سا میں فرق بتا دوں کہ ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ جو سترہ ہم پہلے کر چکے ہیں وہ دنیا داری کے تھے مادہ پرستی کے اصول تھے جو دنیا میں کامیاب ہونے کے تھے مگر اب جو ہم کر رہے ہیں پندرہ اصول یہ روحانیت کے اصول ہے یہ دنیا کے لیے بھی ہیں اور آخرت کے لیے بھی ہیں اور انسان کے اپنے سکون کے لیے بھی ہیں تو چلتے ہیں آج کے تین اصول جو ہیں پہلے نو جو ہم کر چکے ہیں وہ ہم نے کہا ہے کہ ان کو اپنائیے تو کامیاب ہوں گے آج کے جو تین اصول ہیں وہ یہ ہیں کہ اس سے گریز کریں گے تو کامیاب ہوں گے تو ایک شخصیت ہیں پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں خواجہ محمد زمہ لواری شریف کے ہیں تو سلطان الولیاء ان کا لقب ہے بہت عالم فاضل آدمی تھے سترہ سو تیرہ سے سترہ سو پچھتر تک ان کا دور ہے اٹھاروی صدی کی بہت عالم شخصیت ہیں تو وہ خطبات دیتے تھے اپنے مدرسے میں لواری شریف میں تو ان کے خطبات کو کمپائل کیا گیا ہے ملفوزات کو تو وہ ان ملفوزات سے کوٹیشن ہے وہ کہتے ہیں کہ تین تین لوگوں سے گریز کریں پریز کریں تو آپ کو کامیابی نصیب ہوگی اور اگر آپ کامیاب بھی ہوں گے تو ان تین لوگوں سے اگر آپ گریز نہ کریں گے تو پھر واپس آپ ناکامی کی طرف لوٹ جائیں گے تو تین اشکاص وہ کون سے کہتے ہیں کہتے ہیں ایک ہے جاہل صوفی اس سے گریز کریں دوسرا خوشامدی اور تیسرا غافل عالم غافل عالم کے لئے سلطانت الولیاء محمد زمہ علماری صاحب والے کہتے ہیں کہتے ہیں غافل عالم کی مثال وہ ہے کہ جیسے ایک کنوا ہے پانی سے لبریز ہے ایک عالم علم سے لبریز ہے اور اس میں جو ڈونگا ہوتا ہے جس سے پانی بھرا جاتا ہے ڈول ہوتا ہے وہ جیسے جیسے نیچے جائے گا تو وہ طالب کہلائے گا اس عالم سے فیض حاصل کرنے والا اب غافل عالم کی مثال دیتے ہیں کہ وہ عالم وہ کنوا پانی سے لبریز ہے مگر کسی نے ایسی چیز ملا دی ہے کہ وہ پانی مذر ہو گیا ہو اور اس ڈول میں سوائے نقصان والا پانی کے کچھ بھی نہیں آئے گا اور جو اس کو پییں گے جو مستوید ہونے ہیں وہ اس سے فائدہ نہیں لے سکیں گے اس کے لئے مولانا روم کہتے ہیں ایک فارسی کا شہر ہے اس کا مفہوم ہے مولانا روم کہتے ہیں کہ تم ہر شخص سے کچھ نہ کچھ پاؤگے تم ہر آدمی سے فیض پاؤگے مگر شرط یہ ہے کہ تم طالب علم رہو یعنی طالب رہو تمہیں جستجو ہو حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا تو آپ عالم رہیں یا تو آپ طالب رہیں اس کے علاوہ جو بھی شخص ہیں وہ ایسی مکھیوں کی طرح ہیں جو گندگی کی تلاش میں رہتی ہیں یعنی دنیا میں یا تو آدمی علم کا متلاشی ہو یا عالم ہو اور غافل عالم وہ ہے جو علم کے ہوتے ہوئے بھی دوسروں کو نقشان پہنچاتا ہے اب آتے ہیں صوفی کی طرف جاہل صوفی کے لئے سلطانت العولیہ نے کہتے ہیں کہ جاہل صوفی کی مثال ایسی ہے کہ آپ عبادت بھی کر رہے ہیں اور آپ کی عبادت زائع بھی ہو رہی ہے اس کی ایکزمپل ہے کہ تذکرہ گوسیہ میں گوس علیشہ پانی پتی صاحب ان کے ملفوضات ہیں وہ فرماتے ہیں ایک ایک ایکزمپل دیتے ہیں کہتے ہیں ایک باشا جنگل میں اپنے ساتھیوں اپنی کیبینیٹ کے ساتھ شکار پر نکلا مگر دور اتنا جا چکے کہ ان کی اپنی کیبینیٹ اس طرف نکل گئی اور یہ کہیں اور بھٹک گئے کہتے ہیں کہ وہ باشا اکیلا گھوڑے پہ کہیں دور جنگل میں نکل گیا وہاں ایک صوفی کو دیکھا جو عبادت پہ مستا اب کہتے ہیں باشا بڑا انسپائر ہوا متاثر ہوا گھوڑے سے اتر کر اس صوفی سے معلوم کیا اس نے کہا گزشتہ میں بیس پچیس سالوں سے عبادت کر رہا ہوں اور اس کے آگے ایک لکڑی پڑی ہوئی تھی سوکھی لکڑی پڑی تھی تو باشا نے معلوم کیا کہا صوفی نے کہ میں اس وقت تک عبادت کرتا رہوں گا جب تک یہ لکڑی ہری نہیں ہوتی تو باشا بڑا متاثر ہوئے انہوں نے کہا کونسی دنیا داری کونسی میری سلطنت میں بھی آپ کے ساتھ عبادت میں لگوں گا تو انہوں نے بھی جنگل سے ایک سوکھی لکڑی اٹھائی اور وہیں اس کے ساتھ بیٹھ گیا کہتے ہیں کہ ایک دن گزرا دوسرے دن جیسے بیٹھے تو باشا کو ایک شخص کے پکارنے کی آواز آئی کہ مجھے جو ہے بچا لو اور اس طرح کا شور تھا جنگل میں تو باشا جیسے اٹھے تو صوفی نے کہا کہ بیٹھ جاؤ عبادت میں مخل ہوگی تم خوامخہ اپنی عبادت خراب مت کرو مگر کہتے ہیں کہ باشا اس شخص کی مدد کے لیے گیا جو جانوروں میں گھرا ہوا تھا اسے بچا لیا اور اسے واپس اپنے راستے پر بھیج دیا کہتے ہیں کہ پھر باشا اپنی عبادت میں لگا رات کو دونوں سوئے باشا اور صوفی صبح دونوں جیسے بیٹھے دونوں نے اپنی اپنی لکڑیاں نکالی تو اس صوفی کی لکڑی سوکھی تھی اور باشا کی لکڑی ہری تھی تو یہ دیکھ کر باشا نے کہا کہ میرا کام ہو گیا اب اس سے تذکرہ اولیاء میں شیخ قادر جیلانی صاحب شیخ گوس علی شاہ جیلانی صاحب فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ اگر آپ زندگی میں عبادت کریں کسی کی مدد نہ کریں تو آپ کی لکڑی سوکھی رہے گی اور زندگی میں آپ عالم بھی ہوں فاضل بھی ہوں صوفی بھی ہوں کسی کے کام نہ آئیں تو آپ اس جاہل صوفی کی مانند ہیں جو ہمیشہ اپنی زندگی سوکھی لکڑی کے ساتھ گزارے گا اور ایک بے سمر عبادت میں مبتلا رہے گا اب تیسری ایکزمپل جو دیتے ہیں کہتے ہیں گریز کریں وہ ہے خوشامت پہ خوشامت پہ ایک چھوٹی سی حکایت ہے وہ اس میں یہ ہے کہ ایک بھیڑیا جانور میں جنگل کے جانور تھے بہت سے ان میں بھیڑیے کی اور ایک لومڑی کے آپس میں دوستی تھی تو بھیڑیا اور لومڑی نے ایک مرتبہ اپنے گفتگو کی تو بھیڑیے نے کہا کہ انسان بہت چالاک ہو گیا ہے جیدی ٹیکنالوجی سے لبریز ہو گیا ہے اس کا شکار تو بہت ناپید ہو گیا ہے مگر جنگل میں جانوروں کا شکار بھی بہت مشکل ہو گیا ہے تو لومڑی نے کہا کہ اس کے لیے اکل اور تھوڑی سی خوشامت کی ضرورت ہوتی ہے اگر اس طرح ہو تو شکار آپ کو ہر جگہ ملتا ہے دونوں میں شرط لگی تھوڑی دور گئے تو مرگابیا پانی میں ٹہل رہی تھی نہا رہی تھی خوش خورم اپنے ساتھ باتیں کر رہی تھی ایک دوسرے کے ساتھ تو بھیڑیے کو درگ کے پیچھے لومڑی نے کہا آپ ذرا وہاں رکھیں تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ شکار کتنا آسان ہے تو کہتے ہیں کہ لومڑی نے مرگابی سے سلام دعا کی اس کی دوست تھی اور اسے کہا کہ میرا دوست بھیڑیا بھی ہے مگر اس نے مجھ سے شرط لگائی ہے کہ مرگابی تمہارے پر جو ہیں بہت سخت ہیں اور ان پر سویا نہیں جا سکتا میں نے اسے کہا ہے کہ مرگابیوں کے پر اتنے نرم ہیں کہ اگر تکیہ بنا کر سویا جائے تو پورا دن پوری رات سکون کے ساتھ سویا جا سکتا ہے مگر وہ مان ہی نہیں رہا اب مرگابی اس کے خوش آمد میں آگئی اس نے کہا تم بالکل صحیح کہہ رہی ہو بھیڑیا بالکل غلط کہہ رہا ہے پھر انہوں نے خوشی سے ایک پانی میں ڈپکی لگائی پر اور نرم ہو گئے مگر لومڑی نے کہا کہ جب تک میں انہیں ہاتھ لگا کر بھیڑیوں کو نہیں دکھاؤں گی تمہاری اتنی خوبصورتی تمہارے اتنے دیدازے پر نہیں دکھاؤں گی تب تک بھیڑیا مانے گا نہیں اور وہ اس کے خوش آمد میں آگئی کنارے پر جیسے آگئی جھپٹ مار کر لومڑی نے شکار کر دیا اور اس کے پر نکال لیے تو اب حقائت میں ہے کہ آپ اکل کے ہاتھوں تو بچ سکتے ہیں مگر خوش آمد کے ہاتھوں نہیں بس سکتے اس لئے زندگی میں تین اصول اپنا لیجئے تین باتوں سے غریز کیجئے کامیابی بھی ملے گی اور اگر کامیاب ہوں گے تو اگر غریز نہیں کریں گے تو ناغامی کی طرف جائیں گے کہ ایک جاہل صوفی سے پرحس کیجئے غافل عالم سے پرحس کیجئے اور خوش آمد سے پرحس کیجئے آپ کا بہت بہت شکریہ